اسلام علیکم ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ایک بہت یہ بات یہاں سے شروع کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ حکومت کے خاتمی کے لیے لانگ مارچ کرنے جاری ہے اور لانگ مارچ وہ ستائیس فروری کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ستائیس فروری کو لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف ملک کی موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے جو ناہل حکومت ہے عوام کی جو حالت انہوں نے بنائی ہوئے فورن فرنڈنگ کی ایسے بہت سے مطالبات ہیں ستائیس فروری اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا پہلے دسمبر میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ سردی ہوگی تو اس سلسلے میں جائز ان کا یہ چینجنگ تھی اور انہیں اب تیس مارچ کر دیا ہے اب لانگ مارچ پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے لانگ مارچ پی ڈی ایم کر چکی تھی دونوں اپوزیشن کی جماعت ہے دونوں کا مقصد ایک ہے کہ جی موجودہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے اور دونوں کے الگ الگ ڈیٹ ہیں اچھا اب فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں افرادی قوت ان کے اوپر کوئیشن مارک ہے کیونکہ پیپلز پارٹی افرادی قوت اتنا شاید نہیں لاسکے جتنی افرادی قوت پی ڈی ایم لاسکتی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کیونکہ اصل طاقت پی ڈی ایم کی جو سٹریٹ پاور ہے وہ جی ایو آئی ہے پی ڈی ایم ایل پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے کم از کم وہ پنجاب سے اپنے ورکرز کو سپورٹرز کو موف کریں گے تو بہت بڑی تعداد ہو جائے گی پیپلز پارٹی سندھ سے میجر پارٹ ہوگا یا کے پی کے سے ہوگا اب کسی نے کہا کہ اگر لانگ مارچ سے یہ حکومت گرانی ہے تو پھر ستائیس فروری اور تئیس مارچ کو ایک جگہ بھی کیا جائے سکتا ہے ایک ایجنڈے پہ کیا جائے سکتا ہے ایک مسئلے پہ کیا جائے سکتا ہے دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ ناہل حکومت ہے انہوں نے ملک تباہ کر دیا ہے معیشت گروی رکھ دیا ہے معاشی ایڈارے گروی رکھ دیا ہے عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے ملک تباہی کے دانے پہنچا دیا ہے اور مزید ان کو ٹائم دیا تو ملک کو نا تلافی نقصان ہو سکتا ہے یہ دونوں کی رائے ہیں اور اس سلسلے میں اس حکومت کا جانا چاہیے تو ایک ایجنڈے پہ یہ دونوں ستائیس فروری اور تئیس مارچ کے قریب قریب کوئی ایک ڈیٹ فائنل کر سکتے ہیں ہونا چاہیے اپوزیشن ہے تو دیکھتے ہیں یہ اس پہ کیا ہوتا ہے ایک رائے پیپلز پارٹی کی بدلی ہو ہے ہمیشہ سے آدھا مہت امار پہ تھا وہ لانگ مارچ پہ جب پی ڈی ایم کا حصہ تھی اس وقت بھی نہیں تھی وہ کہتی تھی پارلیمنٹ کے اندر ان کو گرائے جائے لیکن پی ڈی ایم کہتی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کو گرائے اس لیے نہیں سکتے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بیٹل پلیس ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ اب تک یہ ثابت کر رہی تھی کہ جی وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جس کی بنیاد پر جو بھی واقعات پارلیمنٹ میں کوشش کی گئی وہ نہ کام ہوئی تو پی ڈی ایم کا ایک لحصہ بہت صحیح تھا تو پی ڈی ایم کا تو اسٹانس لانگ مارچ تھا پیپلز پارٹی کا اسٹانس ادھا مہتماد تھا پیپلز پارٹی اب لانگ مارچ پہ آ گئی ہے لیکن پی ڈی ایم بھی اب ادھا مہتماد کی بات کر رہی ہے اب یہاں پہ بات ختم کروں گا کہ لانگ مارچ دونوں نے اعلان کر دیا اب دونوں آیا لانگ مارچ فروری میں ہوتا ہے یا مارچ میں ہوتا ہے اب مقصد ایک ہی ہے اپوزیشن ہے تو یہ معاملہ یا تو فروری میں بھی ہو سکتا ہے اور مارچ میں بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بیچ کی ڈیٹ نکالی جائے سکتی ہے ایک بات تو دیکھتے ہیں لانگ مارچ فروری میں ہوتا ہے یا مارچ میں ہوتا ہے دوسری جو امپورٹنٹ بات ہوئی آدم اعتماد پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے راضی ہے اب بھی کہہ رہی تھی پی ڈی ایم بھی کہتی ہے یہ آپشن کھلا ہے کیوں ایسا کیوں کہا ہے کوئی وجہ ہے پی ڈی ایم کو یہ بندازہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر ادم اعتماد لائی جائے گی تو اس میں بقول جو پہلے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیر کری تھی اب وہ بیٹل پلیس اسٹیبلشمنٹ کا ہے لیکن وہ نیوٹرل رہے گی کیا یہ احساس پی ڈی ایم کو ہو چکا ہے اور اگر پی ڈی ایم اس بات کے لیے راضی ہے آپشن کھول دیا ہے انہیں پیپلز پارٹی کا تو کھلا ہوا تھا اور یہی عوتیں جو پارلیمنٹ میں طاقت رکھنی ہیں یا پھر حکومت اور ان کے اتحادی اتحادی اب اپوزیشن پی ایم ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے بعض اوقات پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جی اتحادی جو ہیں وہ بھی ہٹ چکے ہیں جانگیر ترین والے بھی ایک طرف ہیں تو پی ڈی ایم کو اتحادیوں پہ یا جو پی ڈی ای کے ناراض میمبر ہیں یا جانگیر ترین والے پہ اتنی بڑی بات نہیں ہے ان کے پاس بہت سارے نمبرز ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کو اپروچ کیا ہوا ہے بہت سارے پی ڈی ای کے لوگوں نے لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے پارلیمنٹ میں اسٹیبیشمنٹ کا رول وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں اسٹیبیشمنٹ کا رول رہا تو یہ سب لوگ بھی کھر جائیں گے بلکہ ہمارے مہمبر بھی ٹوڑ جاتے ہیں تو شاید اب پی ڈی ایم کو یہ احساس ہوا ہے کہ جناب ادھا محتمال آ سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا یا ان کو اندازہ ہوا یا کسی عمل سے کوئی بھی چیز سے کہ اب ادھا محتمال میں پارلیمنٹ کے اندر اگر لائی جاتی ہے عمران خان کے خلاف تو اسٹیبیشمنٹ نیوٹرل رہے گی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیپلز پارٹی بھی ادھا محتمال کے لئے راضی ہو گئی اور پی ڈی ایم بھی اب اس طرف سوچنے لگی ہے تو اب ادھا محتمال کب آئے گا لانگ مارچ تو فروری اور مارچ ہے اگر دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی مارچ میں جاتے ہیں تو پھر ادھا محتمال کم آئے گا اور اگر ستائیس فروری کو تو انہوں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ادھا محتمال لاتے ہیں تو وہ کب لائیں گے جنوری فروری یہی دو جنوری شروع ہو چکا ہے حالات بن چکے ہیں کسی وقت بھی ادھا محتمال آ سکتا ہے جنوری میں زیادہ چانسز ہے یا فروری میں کیونکہ اگر فروری کے لاس تک ادھا محتمال نہیں لائے تو پھر تو لانگ مارچ ستائیس کو اور تیس مارچ کو لانگ مارچ ہے تو اس لئے ادھا محتمال اگر لانا ہے تو جنوری is the best جو لوگ کہہ اب اس کے بعد ایک اور میٹل ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ناہلیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن چار جنوری کو جو فائنڈنگز ریپورٹ لائی ہے سکوٹنی کمیٹی کے اس کے بعد عمران خان صاحب صادق اور امین تو نہیں رہے اور بظاہر ایک آزاد خودمختار آئینی ادارے نے انویسٹیگیٹ کیا اس میں سٹیٹ بینٹ بھی شامل ہے اس میں دوسرے ادارے بھی شامل ہیں اور جو جو چیزیں اب تک وہ سامنے آ چکی ہے اگر انہی چیزوں کو صرف اٹھا لیا جائے باقی مزید انویسٹیگیشن پر نہ بھی جائے جائے تو اس پر عمران خان صاحب کی ناصف ناہلی ہوتی ہے بلکہ فوجداری مقدمات ہوتا ہے تو کیا فورن فنڈنگ کیس جنوری کے اندر فیصلہ سنا دے گا کیونکہ وہ جا رہے ہیں اپنے کھلی عدالت میں یہ سب چیز کرنے اور بظاہر کھلی عدالت میں لٹکانے کو تو بہت لمبا لٹک سکتا ہے اور نہیں لٹکایا جائے تو انہی چیزوں کا جواب اگر ان کو مان لیا جائے جو کہ وہ دے نہیں سکیں گے اگر دینا ہوتا تو سات سال پی ٹی آئی انتظار نہ کرتی سات سال پی ٹی آئی جو ہے وہ اس فورن فنڈنگ کے کیس کو رکوانی کی کوشش نہ کرتی سات سال عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے اہم تلین منسٹرز لوگ جو ہیں سارے ان کے وزراء اور ان کے مشیر وزیر اور جو آپ کے قانونی لوگ ہیں وہ سب مل کر کہیں نہ کہیں اس کو روک دیتے نہیں روک سکیں سات سال لگایا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اگر سوالات ہوئے دونوں پارٹیوں سے تو ادھر تو جس نے دیا تھا اس نے تو اٹھائیس ایکاؤنڈ کہا تھا تو ترے پین ایکاؤنڈ آگیا ہے فورن فنڈنگ بھی ثابت ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کی ادھم اعتماد ادھم اعتماد سے پہلے کہیں ناہلی تو نہیں ہونی جاری ہے اور یہ کیس بظاہر میں نے کہا کہ لمبا کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن بظاہر یہ کیس اسی جگہ پر جہاں فردر انویسٹیکیشن نہ ہو انہی کے اوپر اگر فیصلہ دیے جائے تو عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں ہوتے جھوٹ بولایا کاؤنٹ چھپایا گیا ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے فورن فنڈنگ ہوئی ہے بہت ساری باتیں ہیں اس پہ تو ان کی ناہلیت ہے تو ناہلیت ہونی جاری ہے اور یہ ناہلیت کیا جنوری میں ہوں گی یا فروری میں ہوں گی جنوری میں ادم اعتماد کی بھی چانسز ہیں اور یہ ناہلی کے بھی چانسز ہیں فروری میں ادم اعتماد کی بھی چانسز ہیں ناہلی کے بھی چانسز ہیں اور لانگ مارچ کے بھی چانسز ہیں اور مارچ میں صرف ابھی لانگ مارچ ہیں آخری طاقتور لانگ مارچ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک کیس میں ان کی ناہلی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ناہلی کے طرف جائیں گے کیونکہ اس میں کیس میں اب کچھ نہیں رکھا ہے اور عمران خان اس کو ڈیفنڈ نہیں کر سکے گی نائل یہ ہو گئی تو پیرہ دم اعتماد کی ضرورت نہیں پھر یہ پارٹی بھی بین ہوتی ہے جو کچھ بھی سامنے نظر آ رہا ہے الیکشن ایڈ 2017 کے آرٹیکل 204 کو اگر آپ پڑھیں ہو اس کا 1,2,3,4,5 جتنے بھی ہیں تو بظاہر تو ان کی پارٹی بھی بین نظر آ رہی ہے اور یہ بھی تاہل ہو رہے ہیں تو گویا نئے الیکشن کی طرف آدمی جا رہا ہے اور کیا پی ٹی آئی ایک نئے نام سے الیکشن لڑے گی تو یہ سب باتیں بھی آ رہی ہیں لیکن بظاہر جب پارٹی بین ہوگی اور یہ نائل ہوں گے تو پارلیمنٹ سے نیا وزیراعظم آئے یا پھر نئی حکومت آئے اب عمران خان صاحب بھی کچھ بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں جن میں ان سے سوالات بھی پوچھا گیا ہے وہ بڑے فیصلے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں وہ خطرنات بھی ہیں شارہ جی دے دیا انہیں اور ہو سکتا ہے اسمبلی توڑ دیں اس سے پہلے اس سے پہلے یہ جو پارٹی ان کو ناہل کرے اس سے پہلے وہ اس بیزتی کو لینے کے بجائے توڑ دیں اس کے بعد الیکشن کی طرف لوگ ہو جائیں گے تو یہ معاملات روک جائیں گے جو ان کا معاملہ ہے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور ایک اور بہت بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب فروری میں آ رہے ہیں یا مارچ میں کوئی کہایا فروری میں آ رہے ہیں کوئی بیس جنوری کو جا رہے ہیں سادق صاحب وہ کہنا میں لے کے آوں گا پھر کوئی کہتا ہے نہیں فروری کے آخری میں آئیں گے یہ بھی کسی نے کہا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اس مارچ کو لیٹ کریں گے جو مارچ تیئیس مارچ کو اس کا مطلب ہے ایک ہفتے پہلے یعنی بیس مارچ اکیس مارچ اٹھارہ مارچ کو آ جائیں گے تو یہ سوالیا ہے کہ آیا جنوری اہم ترین ہوگا فروری اہم ترین ہوگا یا مارچ اہم ترین ہوگا مجورٹی آف در لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوری بہت امپورٹن ہے اس کا ایفیکٹ فروری اور مارچ میں ہے تو موجودہ حکومت کی زندگی مارچ تک ہے اور اگر مارچ تک ہے تو پھر جنرل ایکشنز کی طرف جائیں گے یا قومی حکومت کی طرف جائیں گے یہ بڑا سوال ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو دیکھتے کچھ وقت گزرتا ہے اور اس گزرتے وقت میں سب سے زیادہ جو پریشر اس وقت ہے وہ موجودہ حکومت کے اوپر ہے اور موجودہ حکومت کے اہم ترین لوگ اب اپنے آپ کو اس حکومت سے بچا کے نکال کر کسی اور درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں سلسلے میں رابطے بہت زور و شور سے ہیں اور وہ لوگ جو موجودہ حکومت کو ساڑھے تین سال سپورٹ کرتے رہے اور موجودہ حکومت کی تمام خرابیاں نائلیت اور جو جو نقصانات ملک کو پہنچائے گیا ہے وہ اتحادی ان میں برابر کے شریک ہیں اب وہ بھی ساتھ چھوڑنے کے لیے بلکل تیار ہیں تو وہ ساتھ ایک ہی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے ڈرکل ایرش کو ایراد دیجئے اللہ حافظ جائے